لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں آیت القرسی کے فضائل سے متعلق جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے رابی حضرت عبیب نے قعب رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ اپنا واقعہ خود روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کونسی آیت سب سے عظیم ہے تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم یعنی کہ آیت الکرسی پوری پڑی تو حضرت عبیب نے قعب بیان کرتے ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب فی صدری میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر وقالا و اور فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تمہیں یہ علم مبارک ہو ابو منظر جو ہے وہ حضرت عبیب نے قعب کی کنیت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان کو ان کی کنیت سے بلایا ہے حضرت عبیب نے قعب جو ہے نا وہ صحابہ میں اولو العظم الصحابہ میں سے تھے اور قرآن حکیم کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور قرآن حکیم کے بہت بڑے عالم تھے اور صحابہ کرام میں عظیم مفسر قرآن مشہور تھے اور یہ حضرت عبیب نے قعب ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب تراویہ پر صحابہ کو ایک جماعت میں جمع کیا گیا متفرق کے بجائے تو حضرت عبیب نے قعب ہی ہے جو ان کو لیڈ کیا کرتے تھے تراویہ پریئرز میں صلاة التراویہ میں تراویہ کے نماز میں حضرت عبیب نے قعب ہی امامت کیا کرتے تھے اور وہ لیڈ کرتے تھے لوگوں کو اچھے جو روایت میں نے آپ سے بیان کی ہے حضرت عبیب نے قعب والی اس کو امام مسلم نے الصحیح میں کتاب الصلاة المسافرین و قصرحہ میں باپ قائم کیا ہے انہوں نے اس کتاب میں فضل سورة الكحفی و آیت الكرسی اسی طرح ابی دعود نے السنن میں کتاب الصلاة میں ایک باپ قائم کیا ہے ما جا فی آیت الكرسی اسی طرح امام احمد بن حمل نے المسند میں اس کو روایت کیا ہے امام یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیب نے قعب سے جو سوال کی یہ کیا تھا تراصل یہ سوال کرنا حضور کے طریقہ تعلیم میں سے ایک طریقہ حضور صحابہ اکرام سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اور قرآن حکیم کو کتنا کچھ سمجھا ہے بعض اوقات خاصہ سوالات کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کے سوال پر اس امید میں کہ کچھ مزید معلومات حاصل ہوں وہ اپنے علم کے مطابق جواب دینے کے بجائے یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ معلوم ہیں جیسا کہ اس روایت میں بھی ہم نے دیکھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات خود بتائیں رسول اللہ کا سوال کرنے سے یہ ارادہ بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کو مزید علم سکھائیں پس صحابہ کی عرض کرنے پر کہ اللہ و رسول ہوا عالم آپ اپنے سوال کا خود جواب دے دیا کرتے تھے اور اگر آپ کا ارادہ ان کی معلومات کو جاننے ہی کا ہوتا تو آپ اپنے سوال کو پھر دہراتے تھے تاکہ صحابہ اپنی طرف سے جواب دے یہاں پر بھی یہی صورتحال پیش آئے حضور نے حضرت عبی ابن کعب سے پہلی دفعہ سوال کیا تو انہوں نے جواب میں ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے مگر کیونکہ حضور کے پیش نظر یہ معلوم کرنا تھا کہ عبی ابن کعب کے فہم میں قرآن حکیم کے سب سے زیادہ وزنی آیت کونسی ہے اس لئے آپ نے دوبارہ وہی سوال ذرا الگ انداز سے کیا اس پر انہوں نے ارز کیا کہ سب سے بڑی آیت آیت القرسی اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن حکیم کی ان چند آیتوں میں سے ہے جن میں توحید کی مفصل تعلیمات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامع بیان ہوا ہے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کرانے کے لئے آیا ہے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی تمام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ بے معنی سے ہو جاتی ہیں عقیدہ توحید آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو دین کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے اس بنا پر قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں توحید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے امام بحقی نے شعب العیمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے حضرت فرض نماز کے بعد آیت القرسی کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آیت القرسی کی حفاظت صرف نبی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت القرسی کا پڑھنا نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کی سنت پر عمل کرنا ہے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ